اور ایک دھر کی کنیز جو گھر کے اندر پھر رہی تھی اور امام کے سامنے خادم فارسی بیٹھا تھا ایران کا ایک نوکر تھا تو امام کی قدل بیٹھا تھا اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا اور مولا ہر ایک غلام اور کنیز کو اپنے بیٹے کی زیارت نہیں کرواتے زیارت اسے ہوتی تھی جس میں پہلے خواہش پیدا ہو اور یہ تہذیب بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ امام کی زیارت کیسے ہوگی یعنی کہ امام نے ہر غلام کو زیارت نہیں کروائی میں پھر جملہ کہتا ہوں امام کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر نوکر نے زیارت دی زیارت اس نے کی جس نے پہلے شوق پیدا گیا اور یہ ہے شہنشاہ کی زیارت کا طریقہ زیارت سے پہلے شوق پیدا ہونا ایک شاگرد نے آکے اپنے عارف استاذ سے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وارث سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا میری ملاقات بھی ممکن ہیں تو کہہ لے کہ خواہش ہے یا شوق ہے اب میں معرفت رکھنے والوں سے یہ جو رہز کرنے گا خواہش ہے یا شوق ہے اس سے کہا مولا استاذ سے کہا کہ سرکار خواہش بھی ہے شوق بھی ہے ملکہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خواہش شوق ہے یا صرف فقط خواہش ہے شاگرد نے اسے کہا اسے جا کے کمرے پر بند کرنا کمرے بند کرنا دی کے فرمایا اسے نہ کھانا دینا نہ پانی دینا تین دن تین راتیں بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھا پیاس سے حالت خوش ہو گیا موت کے آخری کنارے پر خود کو دیکھ رہا تھا نیم بھی ہوشی کی حالت میں پڑا تھا تیسے دن کی رات کو استاذ نے کمرے کا دروازہ کھولا کمرے کا دروازہ کھول کے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اس کے قریب جا کے پانی کے چھینٹے موپے مارے بڑے بڑا آکے اٹھا اٹھے گا پانی 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 استاذ نے کہا جتنی خواہش پانی کی کی اتنی امام کی کا پانی کیوں مانگا اسے کہا مولا پیاس سے اپنے استاذ سے کہا کہا سرکار پیاس سے مر رہا تھا پانی سوچتے سوچتے سو گیا تھا کہہ نے جیسے پانی سوچتے سوچتے سو گیا تھا اور اٹھا تو پانی کی طلب کی ایسے ہی امام کو سوچتے سوچتے سو جایا تھا اب میرے گیارویں شہنشاہ نے ہاری غلام کو زیادہ لی کنیز گھر کے اندر پھر رہی ہے گھر کے اندر چلتے رہی ہے اور خادم فارسی ایران کا خادم اس نے امام سے کہا مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کے پیٹے کی وہ جو کنیز وہ خادم کہتا سہین میں پھر رہی تھی میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہی اور جا رہی ہے امام نے اس کنیز کو روائے کنیز کو بلا کے کہا کہ پردہ ہٹا وہ کہتا اب بھی میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خالی تھے وہ نے کہا اس نے کہا مولا یہ ابھی میں نے دیکھا کہ کنیز کی ہاتھ خالی تھے فرمایا تب نظر نہیں آ رہا تھا جب تک خواہش نہیں تھی تو نے خواہش کی ہمیں تم سے زیارت کرنا جب میرے شہنشاہ نے مسلسل پانچ سال دو سو ساٹھ ہجری آ گئے دو سو ساٹھ ہجری تک گیار میں شہنشاہ کی شہادت کے بعد امام ہر کسی سے ملاقات نہیں کرتا امام کی ملاقات کا طریقہ تبدیل ہو چکا تھا امام بار میں شہنشاہ اپنے اس تیخانے میں اس سرمن میں رہتے تھے اور امام نے مقصوص کیا ہوا تھا چند لوگوں میں جو امام سے ملتے تھے امام سے ملاقات کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ہر شہر میں ایک نائب ہوتا تھا اس کے بعد ایک بہت جو بڑا نائب اسے نائب اعلیٰ کہتے تھے لوگ سوال لکھے چھوٹے نائب کو دیتے تھے وہ آکے بڑے کو دیتا تھا سارے خطود اکٹھے کر کے امام کے دروازے پہ جاکے دیئے جاتے تھے بی بی حکیمہ خطود بی بی حکیمہ خطود پیش کرتی تھی باروے شہنشاہ کی بات باروے شہنشاہ خطود میں سوالوں کے جواب دیکھے واپس بی بی حکیمہ خطود کو دیتے بی بی حکیمہ خطود نائب اعلیٰ کو دیتی پھر وہ چھوٹے نائبین کو دیتا اگر ان میں سے کوئی مشیعہ اپنے کسی خط میں امام سے ملاقات کی تمنہ کرتا تو امام اسے خط میں جواب دیتے کہ فلان دن فلان وقت میں میرے گھر آ جانا میں تم سے ملاقات کرنا ہوں مخصوص لوگ ملاقات کرتے تھے مخصوص لوگ ہی امام کی زیارت کرتے تھے امام ہر کسی سے زیارت نہیں کرواتے تھے موتمت کو پتا چل رہا تھا کہ اکثر شیعہ جاتے ہیں اور امام سے ملتے ہیں اور اکثر شیعوں کو امام جگہ بتا دیتے مسئلہ امام کہتے ہیں کہ میں منگل کو تمہیں نجف میں ملوں گا میں تمہیں بھد کو بھدد سہلہ میں ملوں گا میں تمہیں کازمین میں ملوں گا میں تمہیں سامرہ کی پہاڑیوں میں ملوں گا جس جگہ پہ امام سے ملنے کی خواہش نو کرتے اور وہاں جاتے مطمئن وہاں پہ نے سپاہی کڑے کر دیتا اگلی دفعہ پتا چلتا کہ امام فلان جگہ پہ کسی شیعہ کو زیارت کروا گیا امام فلان جگہ پہ آگے کسی شیعہ کو زیارت کروا گیا جب امام سے ملاقات کا یہ طریقہ مسلسل چلتا رہا تو پھر اس نے کہا کہ اس روش کو تبدیل کرتے ہیں پھر امام نے کیا کام کیا امام خمس جو ہوتا تھا خمس اکٹھا کرتے تھے یہ اس دور کی بات ہے اور میں اس دور میں اسے فٹ کرنے لگا ہوں جو خمس اکٹھا ہوتا تھا وہ خمس اکٹھا ہوکے امام کی بارگاہ میں آتا تھا امام اس خمس کو وصول کرتے تھے اور امام کا خمس وصول کرنے کا طریقہ سننا ایک دفعہ امام کے پاس ایک خمس آیا تھیلیوں کے سورت امام نے اپنے جو نائب تھا امام نے اس سے کہا کہ اس میں باسٹ اشرفیہ ہیں جس میں سے پنتالیس حلال ہیں اللہ 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 یہ اشرفیہ ہم واپس کر ہم اس خمس کو قبول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس حرام آل نے اس حلال کو بھی حرام کر دیا اسے کہا مولو میں اشرفیہ ہم واپس بھیج رہوں گا جس کی ہیں اس کے خط کے ساتھ وجہ تو لکھیں یہ کیوں حرام ہے مولو نے فرمایا وجہ بتا دے تو وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے دھاگہ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا دھاگہ بیجتا تھا دھاگہ رکھا اس نے اپنے ہمسائے کو وہ دھاگہ امانت کے طور پر دیا اور خود تجارت کے لیے دوسرے شہر پر دیا اس کے گھر میں چوری ہو گئے وہ دھاگہ چوری ہو گئے اس نے شرعی طور پر قسم بھی اس کو دی کہ وہ دھاگہ چوری ہو چکا ہے اس نے اس دھاگے کی معافضے کی قیمت تو لی لیکن اس میں سے تین دینار زیادہ لے لیے تھے وہ تو تین دینار زیادہ لیے تھے اس سے جا کے اس نے تجارت کی جب اس نے اس سے جا کے تجارت کی تو اس سے اس نے انتیس دینار اور کمائے کیونکہ وہ تین حرام تھے جب تجارت کی تو جو آئے وہ بھی حرام ہو گئے تو لہذا امام نے کہایا کہ اب یہ مال پاگ نہیں ہے اسے واپس کرو اب خمس وصول کرنے کی شرط یہ تھی کہ امام جب خمس وصول کر لیتے تھے جس نے خمس بھیجا ہوتا تھا اسے خط لکھتے تھے وہ خط اس کے پاس آتا اور امام اس کو بتا دیتے تھے کہ میں نے تیرا خمس قبول کر لیا اب خمس دریکٹ لوگ نہیں دیتے تھے دیتے تھے نائبین کے ذریعے سے لیکن جب آتا تھا تو واپسی پہ امام کا خط آتا تھا نائب کا نہیں میں بالکل مدلل طریقے سے آپ کے سامنے تمام قطبے غیبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے پڑھوں جتنے نائبین تھے وہ خمس امام تک پہنچاتے تھے رکھتے نہیں تھے اور پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کسی سے لیتے تھے تو اسے واپس کیسے پتا تھا میں سادر شاہد صاحب سے ایک امانت لو اور میں کہوں گے میں پاکستان فلا بندے کو پہنچا دوں گا جب اس کے پاس پہنچا ہوں گا تو میں اسے کہوں گا یہ کال کریں جا بات ہے حصول ہے یا نہیں ہے جس نے مجھے امانت دیئے اسے بتا دے کہ آپ کی امانت مجھ تک اس بندے نے پہنچا دی اب جو نائبین امانت امام کی خمس پہنچاتے تھے جا کے بندوں کو کیسے بتاتے کہ امام تک پہنچ رہے ہیں امام انہیں باپسی پہ خط نہیں تھے وہ خطوط جا کے دیتے کہ تمہارا اتنا خمس تھا یہ امام کا تمہارے نام پہ خط آ جائے ہیں اب حاکم کو پتا چل گیا کہ امام تک خمس پہنچ رہا ہے اس نے طریقہ بتا اس نے کہا ایسے کرو جسوسوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے گئی کہ تم امام کے شینوں سے کہو کہ امام کا خمس کونہ کٹھا کرتا ہے جو خمس کٹھا کرتا ہے پہلے اس کا تحقیب کرو پھر اس کے ذریعے کس بندے تک پہنچو جس کو یہ پہنچاتا ہے پھر اس بندے کے ذریعے ہم امام تک پہنچیں گے کہ امام کہاں پہ ہے اس نے خمس کے ذریعے امام کی جسوسی کرنے کا سوچا ادھر اس نے دروار میں پروگرام بنایا یا امام نے فوراں ایک ہی خط فارے نائبین کو لکھ دیا آج کے بعد تم خمس کٹھا کرتا ہے نائبین کو خط آ گیا تو امام کے حکم کے آگے کیوں کیا کیسے کی گجائے سبوتی ہیں کہ وہ نہیں پوچھ سکتے تھے کیوں مولا صرف اتنا کہا کہ مولا جب یہ خمس آئے تو آپ اس کا طریقہ کوئی اگر پوچھے کہ خمس تو طریقہ کیا ہے امام نے کہا جس نے خمس دینا ہو وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے دینا ہے وہ صرف نیت اور ارادے میں رکھے کہ میں نے یہ مال امام کو پہنچانا ہے امام فرماتے کیوں کہ یہ اس کے گھر میں ہماری امانت ہے اب وہ دینے نہیں آئے گا ہم لینے کے لئے آ جائیں گے لینے کے لئے امام کس طرح آتے تھے آپ یہ نہ سمجھئے کہ جسمانی طور پر امام اس کی گھر جاتے تھے وہ خمس کٹھ رکھتے تھے ایک شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں گیا اور میں کربلا میں جا کے امام حسین کی ذری میں جا کے بیٹھ گیا اور ذری میں بیٹھ کے میں زیارت کی نماز پڑھ کے زیارتِ اشورہ پڑھنے شروع کی اور میں نے چالیس دن مسلسل امن کیا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کربلا میں حرم حسین میں چالیس دن زیارتِ اشورہ پڑھو تو چالیس دن کے اندر امام زمانہ کی زیارت ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے میں نے چالیس دن کو کمل کر لگی جب چالیس دن قریب آ رہا تھا نا تو دل میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہاں مناقات ہو گی میں نہیں مل سکتا شاید گناہ زیادہ ہے شاید وہ مجھے ملنا ہی نہیں چاہتے اب معارفت شک کے وسوسے سے کم ہونی شروع ہو گئی وہ کہتا ہے میں نے چالیس دن اپنے فیر پورے کیے چالیس دن پورے کرنے کے بعد جب میں نکلا تو جو ہی میں حدود حرم سے نکلا تو یہ گھوڑا سوار میرے ساتھ چاہتا ہے کہاں جا رہا ہے کہنے کا پوفے کس رستے سے جائے گا خوشکی کے یا دریا کے میں نے کہا کہ میں دریا کے رستے سے جاؤں رہا ہے اچھا اگر تو جا رہا ہے تو ایک امانت ہے وہ دے دینا کونسی امانت ہے پوفا جائے گا وہاں پہ ایک شخص ہے ریان نامی اس قصاب ہے اس کو جا کے کہہ دینا کہ یہ چند دنار ہیں اس کو دنار حوالے کیے وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ ہی نہیں سکا کہ آپ کون ہے اور یہ جتنی کتب ملاقات با امام زمانہ کی مہنے پڑی ہیں ان تمام میں یہ مشترکہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وارث سے ملاقات ہو تو جتنی دیر ملاقات ہو آپ کا ذہن سوال سوچ بھی نہیں سکتا آپ نہیں سوچ سکتے کہ میں کس سے مل رہا ہوں یہ کون ہے ملاقات ختم ہوتے ہی آپ کا ذہن دوبارہ چلنا شروع کیونکہ امام جب ملتے ہیں تو کائنات کی نبض پہ ہاتھ آ رہا اگر کسی نے دلیل دیکھ رہی ہو تو میراج کی ملاقات دیکھ لیں امام سے ملاقات کے لیے وقت روچ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جب تھوڑا سا آگے چلا تو میرا ذہن کام کرنا شروع ہو لیکن میں نے امانت لے بھی پوچھے نہیں تو میں نے ابھی اس چکسیت کو دور جاتے دیکھا میں نے پیچھے سے ہوا دیکھا اگر وہ پوچھے کس نے دیئے تو انہوں نے دور سے کہا کہہ دینا آپ بقیہ نے دیئے ہیں میرے شہنشاہ کا ایک اسم ہے بقیہ اللہ کا بقائیہ بقیہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ کسی سے کہے کہ تیرے پاس کیا وہ کہتا ہے میرے پاس اب بقیہ یہی ہے جس کے بعد کچھ نہ ہو نا اسے بقیہ کہتے ہیں اللہ کے خزانے میں جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو اسے بقیہ علیہ کہتے ہیں کہہ دیا نا بقیہ نہ دیئے وہ کہتا ہے میں چل بڑا چل کے میں کوفے پہنچا جیسے کہا تھا اس شخص نے ویسے جو میں پہنچا تو اس شخص کے دروازے پر جا کے دستک دی دروازے پر دستک دی اندر سے اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب اس کے گھر جائے نا economist جب دروازے پر دستگیو آئے تو اس کے لئے کپڑوں پر خون کے چھینٹیوں پریشان نہ ہونا وہ صبح صبح جانور زبا کرتا ہے موقع تب میرے ذہن میں پھر بھی نہیں آیا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے جو حالات بتا رہا ہے جو ہی میں دروازے پر دستگی دروازہ کھولا جیسے انہوں نے کہا تو ایسے ہی کپڑوں پر خون کے چھینٹے باہر آیا ایک اجنبی کو دیکھا جلدی سے ہربڑا کے اپنے آس دینوں کو سیدھا کیا کہا لیکن کہا کون ہے کہا لیکن میں کربلا سے آیا ہوں تو میرے دروازے پر کیوں آئے مجھے کسی نے آپ کی کوئی امانہ دے کے بیچی ہے کیا امانہ دے کے بیچی ہے اس نے کہا کوئی مجھے ملا تھا کربلا سے نکلتے ہوئے تو اس نے کہا تھا کہ ریان کو جا کے یہ دنار دے دینا اور اسے کہنا بکیہ نے دیئے بکیہ کا نام آنا تھا وہ ویسے ہی کر کے اندر کے ہے وضو کر کے واحد آیا آگے کہا لیکن وہ آنکھیں چومنے دے جیسے تو نہیں ہمانے دیں مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تمہیں مولا کے قطعوں کو حال لگائے ہیں اس کا چاریس دن میں بیٹھارا ہوں امام حسین کے حضر میں میری دو امام سے ملکات نہیں ہوئیں اس نے کہا تیری امام سے ملکات نہیں ہوئی تو یہ دنار کس سے لے کیا ہے اس کا تو چھے کیا سے پتا یہ بارویں امام نے دیئے ہیں اس کا بھی رات تو سوتے ہوئے کہہ کے سویا تھا کہ مولا دو سو دنار کا قرضہ ہو گیا ہے تو امام کی عبادت فورس تو مجھتے لوح ہو رہے تھے تل کے دن تیرے تروازے پر نہ بھیجو مجھے اپنا ہی لا ہیں ہی باب ایک موسیقی